بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خود ہی سوچ لو دیانت کا تقاضہ کیا ہے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق یوں یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جسم ہمارا تمہارا ہوتا تو خود کچھ ہی حرام نہ ہوتی یہاں کچھ بھی تو ہمارا تمہارا نہیں کیا ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں کیا ہمیں ماں باپ کے انتخاب کا اختیار ہے کیا ہم بہن بھائی خود منتخب کرتے ہیں کیا ہم پیدا ہونے کے لیے گھر خاندان شہر ملک یہاں تک کہ مذہب کا بھی اختیار رکھتے ہیں کیا ہمیں اپنی شکل صورت رنگ جسامت افتاد تباہ پر کسی بھی قسم کا کوئی اختیار ہے کیا موت ہمارے اختیار میں ہے نہیں ہرگز نہیں نیک دل بی بیو جسم تو کیا یہاں کچھ بھی ہمارا نہیں کہ ہم تو اپنے بلڈ گروپ کے سامنے بھی بے بس ہیں اور یہی اصل کام اصل امتحان ہے کچھ مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ازہان مبارکہ میں بات آ سکے فرض کرے میرا فیس بک پر اکاؤنٹ ہے جسے میں نے خود بنایا اور اس پر پوسٹیں بھی میں خود لکھتا ہوں اظہار رائے کی ازادی کو عالمی سطح پر انسانی حقوق کے سب سے اولین مقاصد میں رکھا جاتا ہے اس کے باوجود آئے دن مجھے فیس بک کی طرف سے نوٹیفکیشن ملتا ہے کہ میری فلان پوسٹ میں فلان جملہ لکھا گیا تھا جو کہ فیس بک کی فلان پولیسی سے مطابقت نہیں رکھتا باوجود اس کے کہ میں فیس بک سے کہتا ہوں کہ میرا اکاؤنٹ میری مرضی فیس بک میری بات نہیں سنتا اور میری پوسٹ کو ڈیلیٹ کر کے مجھے وارننگ جاری کر دیتا ہے میں پاکستان کا آزاد شہری ہوں جہاں چاہوں جا سکتا ہوں اس کے باوجود مجھے بارہ بار ٹریفک لائٹ کے سرخ سگنل پر کھڑا رہنے پر مجھبور کیا جاتا ہے حالانکہ میں ٹریفک پولیسی کہتا ہوں کہ میری گاڑی میرا ملک میری سڑکیں میری مرضی لیکن وہ میری ایک نہیں سنتے اور چلان تھما دیتے ہیں میں اکانومی کلاس کا ٹکٹ لے کر جہاز میں سوار ہوتا ہوں اور جب بھی بزنس کلاس میں بیٹھنا چاہتا ہوں تو جہاز کا عملہ مجھے واپس ایکانومی کلاس میں دکیل دیتا ہے باوجود اس کے کہ میں انہیں کہتا ہوں کہ میری ٹکٹ میری مرضی وہ میری نہیں سنتے اس جیزے ہزاروں مسالے دی جا سکتی ہیں جن میں بظاہرن میرے حقوق کو غصب کرتے ہوئے مجھے میری مرضی کے برخلاف کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اگر یہ سب باتیں چپ چاپ قبول کر لیتے ہیں تو بھی اس بات کو قبول کرنے میں کیا مسئلہ ہے کہ ہر معاشرے میں مذہب اور تہذیب کے تقاضے ہوتے ہیں جن کے دائرے میں رہ کر ہی زندگی گزاری جا سکتی ہے اگر آپ کو یہ دائرے پسند نہیں تو پھر اس جگہ سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ منتقل ہو جائیں جہاں وہ پبندیاں اور کمانین مجود نہ ہوگی اگر معاشرے کی چند ایک خواتین کو لگتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی ان کا انسانی حق ہے تو اس بات کا ثبوت کسی بھی مارڈرن مغربی ممالک سے لا کر دکھائیں پبلک مقامات پر دنیا کے کسی بھی ملک میں اوریانی کی اجازت نہیں دی جاتی کہ وہاں کے شہریوں کو اپنے جسم اور اپنی مرضی کے اصول کا علم نہیں اور اگر میرا جسم میری مرضی کے دل فریب نعرے کے بیچھے یہ اصول پنہاں ہیں کہ جنسی تعلق کے لیے عورت کی مرضی مقدم ہونی چاہیے تو جان لے یہ اصول پہلے سے موجود ہے کسی بھی کواری لڑکی کو قانونن اخلاقن اور اشاران کوئی بھی شخص جنسی تعلق کے لیے مجبور نہیں کر سکتا لیکن اگر اس نعرے کے پیچھے شادی شدہ خاتون یعنی بیوی کو یہ حق دینا ہے کہ جنسی تعلق اس کی مرضی سے قائم ہونا چاہیے تو یہ حق لینے کے لیے اسے اسلامی طریقے سے نکاہ کرنے کی وجہے کسی دوزرے مذہب یا روایت کے تحت شادی کرنا ہوگی اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ پاکستان میں رہ کر اسلامی طریقے سے نکاہ کریں تو پھر آپ کو اسلام کے دائرے میں رہ کر ہی تمام حقوق حاصل کرنا ہوگے بالکل اسی طرح جیسے آپ ایکانومی کلاس کا ٹکٹ خرید کر بزنس کلاس کے مزے نہیں لے سکتے اسلامی طریقے سے نکاہ کر کے آپ اپنی مرضی سے آئلی روایت کا انتخاب نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان سردار حیدر کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان